رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کا طریقہ جو عام طور پر تھا اس کے بارے بحضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشان سے فجر تک گیارہ رکتیں پڑھتے یعنی تحجد کی رکاتیں جو تھی وہ کتنی تھی گیارہ رکتیں ہر دو رکتوں پر سلام پھیرتے اور ایک رکت وطر پڑھتے یعنی دس رکتیں پڑھنے کے بعد ایک رکت الگ سے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی شنانچہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکتیں ہیں صلاة اللیلی مث نائی بخاری کی روایت ہے فَإِذَا خِفْتَ صُبْح فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَتِن پھر جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو ایک رکت پڑھ لو اور یہ تمہاری ایک رکت نماز کو تاق بنا دے گی یعنی وطر کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ وطر آخر رات میں ایک رکت ہے بسکلی وطر عشاء کے ساتھ نہیں ہے وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے وطر رات کی آخری نماز ہے یعنی تحجد کا حصہ ہے بنیادی طور پر لیکن جو لوگ تحجد نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھتے تو وہ سہولت کی خاطر پھر رات ہی کو پڑھ لیتے ہیں عشاء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے دو ہلکی رکتیں ادا کرو اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا تحییت الوضوح کے دو نفل آپ ہلکے سے پڑھ لیں وضوح کر کے تحجد شروع کرنے سے پہلے ہلکی رکتیں یعنی جس میں چھوٹی کوئی صورتیں دو پڑھ کے تو اسے آپ ختم کر لیں اور نیت میں رکھیں کہ آپ ہی تحییت الوضوح پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا دو ہلکی رکتیں پڑھی پھر دو طویل رکتیں پڑھی پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پڑھی پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ایک وطر یعنی پہلے دو ہلکی رکتیں پھر اس کے بعد طویل نماز یعنی دو لمبی رکا پھر اس کے بعد ہر دو رکتیں جو تھی وہ پہلے سے کم ہوتے ہوتے پھر ایک وطر پہ آگیا یعنی کرنے کے تو آپ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ جو اتباع کا معاملہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فالو کرنا اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اپنا ہی ایک لطف ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے پھر ایک رکت وطر پڑھا اور یہ تیرہ رکتیں ہوئے حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکت وطر پڑھتے آخری دو رکتوں اور ایک رکت کے درمیان باتچیت بھی کرتے یعنی اگر وطر آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ دو ایک دفعہ پڑھ کے اور ایک ایک دفعہ تو اس کے بیچ میں سلام کر کے بات بھی ہو سکتی حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دو اور ایک رکت میں سلام سے فصل کرتے یعنی اگر تین رکت پڑھ رہے ہیں تو دو پڑھ کے سلام پیر کے پھر ایک الگ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ نے ایک ہی بطر پڑھا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا وہ فقیح اور صحابی ہیں یہ بخاری کی روایت ہے امام مروزی فرماتے ہیں کہ فصل کی ایک رکت والی احادیث زیادہ ہیں یعنی اس طرح پڑھنے کا طریقہ زیادہ روایت ہوا ہے کس طرح یعنی تین رکتیں مغرب کی طرح پڑھنے کی وہ معنیت ہے تین رکتوں میں دو الگ پڑھ کے سلام پیر کے اور پھر ایک کھڑے ہو کے الگ پڑھ حضرت عاشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی سات کبھی نو کبھی گیارہ رکتیں پڑھتے تھے یہ فرق کیوں ہے کبھی سات سات پڑھی تو مطلب کیا ہے چھے نفل ہوئے اور ایک وطر ہوا کبھی نو تو آٹھ کے بعد ایک کبھی گیارہ دس کے بعد ایک ایسا کیوں تھا ہمیشہ ایک نمبر کیوں نہیں رکھا ایک تو اس میں یہ کہ بست ہے کوئی ایک لگی بندی روٹین نہیں دوسری بات یہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ نوافل میں فرز کے درجے میں گنتی نہیں پوری کریں گے آپ اب فرز جیسے چار رکتیں تو آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کبھی تین پڑھ لیں کبھی دو پڑھ لیں کبھی ایک پڑھ لیں کبھی پانچ پڑھ لیں یہ نہیں کر سکتے چار فرز ہے تو چار ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تین نہیں کر سکتے لیکن تحجد جو ہے وہ نفل نماز ہے اس میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کبھی آپ بیمار ہوتے تو بیٹھ بھی جاتے تھے ٹھیک ہے حضرت ابو ایوب روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے پس جو شخص پانچ رکعت وطر پڑھنا چاہے انہوں میں جوائس ہے کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل تیرہ رکعت پڑھتے ان میں پانچ رکعت وطر پڑھتے تھے اور ان پانچ وطروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ طریقہ بھی آپ سے معلوم ہوتا ہے انہیں دو طریقے پتا چلے نا ایک تو یہ کہ دو 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 پڑھ کے اور آخری رکعت ایک الگ ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کہ دو دو پڑھ کے مثلاً چھے پڑھ لیں اور اس کے بعد پانچ رکعتیں مسلسل بغیر بیچ میں اتحیات پڑھیں ٹھیک ہے تو آپ پانچ یا سات یا تین یا نو اگر وطر کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح پڑھیں گے بغیر اتحیات پڑھیں رکعت پر رکعت پڑھتے پڑھتے بس آخری دفعہ اتحیات پڑھیں گے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو 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 کر کے اور آخر میں ایک الگ پڑھ لیں انہیں دونوں طریقے درست ہیں حضرت آشاء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وطر میں سب حسم ربک العالی دوسری میں قل یایوہ القافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں دو بار وطر پڑھنا جائز نہیں یہ ابو دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین وطر نہ پڑھو پانچ یا سات وطر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو یعنی یہ تین نہ پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ تین پڑھیں نہیں سکتے اس سے مراد یعنی مغرب کی طرح تین نہ پڑھو مغرب میں کیا ہوتا ہے دو پڑھ کہتا ہے یاد بیٹھ کے پھر بغیر سلام پھر ہم کھڑے ہو جاتے پھر تیسرا ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں یہ کہ اگر تین آپ نے کٹھی پڑھنی ہے تو بیچ کا تحیات نہ پڑھے تینوں کٹھی پڑھ لیں مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں وطر پڑھ لے ٹھیک ہے اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات وطر پڑھے کیونکہ رات آخری نماز وطر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناو یعنی اگر تحجد کی نیت ہے تو پھر وطر صبح پہ چھوڑ دو لیکن اگر یہ شک ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کی نہیں تو پڑھ کے سو جاؤ اور اس صورت میں اگر آپ پھر پڑھ رہے ہیں دوبارہ تو کیا کریں گے پھر خالی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں ایک رات میں دو دفعہ نہیں یعنی رات کو بھی پڑھے پھر صورت کو پڑھ لیے تو پڑھ لیے اگر صورت میں یہ بھی سجیست کرتے ہیں جس کی میرے پاس ابھی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن سنا ہے میں نے اسی طرح کہ اگر آپ رات کو بطر پڑھ کے سو گئے تو صبح اٹھ کے پہلے ایک رکعت علاق پڑھ لیں وہ کیا ہوگی رات کی نماز کو تاک کر دے گی پھر دو 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 پڑھ لیں پھر آخر میں ایک پڑھ لیں لیکن اس کی میرے پاس دلیل نہیں ہے سنت سے کوئی میں نے اس طرح کسی عالم کو کہتے ہو سنا تھا لیکن بہرحال اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کنفیوجن ہو گئے اسی کنفیوجن سے بچانے کے لیے تو ہمیں ایک آسان طریقہ بتا دیا گیا جو ہماری درسی نسابی سب نماز کے طریقوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تین وطر پڑھنے کا طریقہ اور ہم کھٹ سے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کوئی نہ پریشانی ہے نہ کچھ میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ورائیٹی کیوں ہے اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائے استفتاہ تھی اس کی کئے ورزنز ملتے ہیں ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں کیوں کیا حکمت ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان صرف ایک لگے بندے گسے پٹے طریقے سے ایک کام سالوں سال کرتا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مشین بن جاتا ہے کوئی اس میں شعور نہیں باقی رہتا کوئی اس میں سوچ سمجھ کا عمل دخل نہیں رہتا بسانکے بند کی بھی اٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں اول سے آخر تک اور کچھ یاد نہیں کی کیا پڑھا وہ ایک اولہ اللہ پڑھی اور بس بات ختم نماز جہاں اللہ تعالیٰ سے ایک شعوری تعلق کا نام ہے اور اس شعوری تعلق میں اگر آپ ایک دن ایک طریقہ کریں دوسرے دن دوسرہ تیسرے دن تیسرا تو اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ ایک نیا پن باقی رہے گا تمام سنتیں بھی زندہ رہیں گے آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں بس ایک ہی طریقہ بتا دیا جاتا اور پھر ہم ایک ہی کے ساتھ چپک کے رہ جاتے اور اس کا نتیجہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نمازیں بے روح ہونے لگتی اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب بتا جائے جو واقعی صحیح حدیث کے ساتھ authentic sources کے ساتھ موجود ہے یعنی یہ سب چیزیں آپ جا کے بخاری مسلم ابو دعوت کی کتابوں میں کتاب السلات میں خود بھی چیک کر سکتے اگر آپ کے وسیع کتاب ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ خود بھی پڑھ سکتے کیونکہ عام طور پر جب جس طرح کی باتیں بتائی جاتے تو کوٹ کیا جاتا فلان کہتی ہیں وہ سب کچھ میرے نام لگ جاتا ہے حالانکہ یہ میں نہیں کہتی یہ موجود ہے کتابوں کے اندر یا آپ نے کبھی پڑھا نہیں اس لیے پتا ہی نہیں تو نیا لگتا ہے تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی نمازیں آپ پڑھتے تھے ہر موقع کی نماز جتنے بھی خاص کوئی اکیشن آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں تو ان میں پھر جب آپ نے قرات کے انداز مختلف اختیار کی جسے تحجد کے بارے میں آتا ہے کبھی سری قرات کی کبھی جاہری کی کبھی ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے رہے کبھی دو رکتوں میں صورت النساء سے لے کر المائدہ تک چلتے گئے ساڑھے ساتھ پارے چلے گئے یہ سب کچھ کس لیے تاکہ نماز کے اندر ایک جان رہے کیا یہ ایک حقیقت ہے آپ اگری کریں گے کہ انسان روٹین کا عادی ہو کر ملل کا شکار ہو جاتا ہے جس کو عام زبان میں بوریت کہتے ہیں ہوتا ہے نا اب مثال کے طور پر رکوع کے اذکار ہیں پتہ شاید آپ کو بھیوں کہیں پڑھے ہی ہوں لیکن میں نے جب ان کو ٹرائے کیا یقین کرے نماز میں ایسا لطف آیا مجھے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سبحانہ ربی اللہ عظیم سبحانہ ربی اللہ عظیم نہیں دیا لیکن جب سے مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ اگر بدل بدل کے چیزیں پڑھے تو نماز میں روح پیدا ہوتی ہے تو میں نے کل یہ ٹرائے کیا تو ایک عجیب لطف نماز میں محسوس ہوا تو پہلی تو وہی تصویح ہے جو سبحانہ ربی اللہ عظیم کی ہے دوسری وہ جو ابھی میں آپ کو سنائی سبحانہ کاللہ مربنا و بحمدکاللہ مقرلی تیسری ہے اور یہ مسلم احمد میں بھی ہے نسائی میں بھی ابو داود میں بھی ہے مسلم میں بھی یعنی کتنی کتابوں نے اس کو روایت کیا پھر اسی طرح شیح حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئی ہے یہ دعا رکو کی اللہم لکا رکعتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو خشع لکا سمعی وبصری ومخی وعازمی وعصبی اے اللہ میں نے تیرے لئے رکو کیا تجھ پر ایمان لائیا تیرے لئے اسلام لائیا جھکے ہوئے ہیں تیرے لئے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے آساب سب کچھ تیرے آگے جھکا ہوا ہے وہ جو پانچ منٹ کا رکو ہے اس میں اگر آپ یہ بار بار تسبیح کریں پھر آپ دیکھیں اپنی کیفیت کہ یا اللہ تیرے آگے جھکا ہوا میری ہڈیاں بھی جھکی ہوئی ہیں میرے آساب بھی جھکے ہوئے ہیں میرا سر بھی جھکا ہوا ہے میری تمام چیزیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ نمازوں میں انشاءاللہ یقینی خوشو پیدا ہوگا پھر اسی طرح سبحانکا و بحمدکا لا الہ الا انتا ایک اور تسبیح ہے سبحانکا و بحمدکا لا الہ الا انتا پھر اسی طرح سبحان دل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی سبحان دل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ آتی ہو فجر کی نماز میں ایک پڑھ لیجیے زہر میں دوسری اثر میں تیسری مغرب میں چوتھی اشاء میں پانچوی تحجد میں ایک اور بدل بدل کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی جو تاثیر ہے وہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ پھر اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے اذکار ہیں سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لکا الحمد ربنا لکا الحمد ربنا لکا الحمد مل السماوات ومل الارض ومل اما بینہما ومل اما شئت من شئ انباد کیونکہ وہ ایک حدیث میں پڑھا تھا نا کہ جتنا طویل آپ نے قیام کیا اتنا ہی آپ نے رکوع کیا اور جتنا طویل رکوع کیا اتنا ہی کھڑے ہو کے دوبارہ قومہ کیا اب کھڑے ہو کر کتنی دفعہ آپ کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ سمی اللہ لمن اس لئے تو بات نہیں بنے گی لیکن جب آپ ذرا اور بہتر طریقے سے حمدوں سنا کریں گے ربنا لکا الحمد مل السماوات ومل الارض ومل اما بینہما من شئ انباد اہل السنائی والمجد احق ما قال العب وکلنا لکا عب اللہم لا مانع لما آتیت ولا معتی لما منات ولا راد لما قدیت ولا ینفوز الجد من کل جد یہ مسلم میں نسائی میں اور ابو داود میں روایت ہوئی تو حدیث کے خزانوں میں یہ بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم تک نکل کر آئی نہیں پھر ہم نے ان سنتوں کو زندہ نہیں کیا ان کو پڑھا نہیں تو ضرورت ہے کہ تھوڑی تھوڑی بھی کوشش انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے سپیشلی ینگ گرز اب جو چیزیں زندگی میں داخل ہو جائیں گی وہ اگلی زندگی میں سہولت کے ساتھ آپ کر پائیں گے پھر اسی طرح دعائیں کنوت کے دو تین سی ہے پھر اسی طرح سجدے کی دعائیں سجدے کی دعا میں بھی اسی طرح یہ جو رکوکیں ہیں ان کے علاوہ اللہم انی اعوذ برداکا من سختکا وبمعافاتکا من عقوبتکا واعوذ بکا منکا لا احسی ثناءن علیکا انتکا واسنیتا علا نفسکا تو یہ سب گر ہیں یا نسخیں ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بڑھانے کے پھر اسی طرح ہم جو اتحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی رب جالنی والی صرف ایک ہی یاد کرتے ہیں اس میں بھی دو تین سی ہے جو ہیں وہ مسلون کتابوں سے ثابت ہیں پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں اور اسی طرح جو دعائیں استفتاح ہیں جو ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ صرف یہی نہیں ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہ امہ بلکہ اس کے علاوہ اللہم اباعد بینی یہ بھی دیکھا گیا جن کو اللہم اباعد بینی آتا بس وہ پھر اس پر اٹک جاتے ہیں اس سے آگے نہیں اس میں وجہت وجہ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والی دعا بھی ہے پھر اسی طرح بخشش کی دعا اور اللہم رب جبرائیل ومیکائیل یہ تحجد کی نماز میں استفتاح کی دعا میں سوچتی ہوں کہ اگر پڑھتے نہیں بھی ہیں تو پتا تو ہو کہ ایسی دنیا سے چلے جائیں گے کہ اتنی بھی پہچان نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز اور کس کس رنگ میں اپنے رب کو پکارا کتنے بے خبر ہیں آپ اپنے محبوب سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعاوہ ہمیں سب کو ہے لیکن ان کی پہچان نہیں کیا کرتے تھے وہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے نفل نمازوں میں سب سے افضل تحجد کی نماز ہے فائدہ بتائیے قرب کا ذریعہ ہے کی بھی روش رہی ہے اتمنان قلب نصیب ہوتا ہے کیسے شیطان جو انسان کی گدی پر ان سر پر تین گرے لگاتا ہے یعنی اس کے دماغ کو جگڑتا ہے ایک طرح سے وہ کھل جاتی ہیں گرے جب انسان صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑتا ہے تو ایک اچھے نفس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے ورنہ خبیص نفس کے ساتھ اور سست نفسی کے ساتھ انسان دن کا آغاز کرتا ہے رات کا جب ایک تہائی حصہ واقعی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر لزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کیا کہتے ہیں ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور اس میں خصوصی تارو پر قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کونسی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے استغفار دیکھیں استغفار نہیں ہوتا باب استفعال کے وزن پر ہے استغفار استغفار یعنی تحجد کی دعاوں میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْبِرُونَ اور اس کے علاوہ تحجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورَ اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور جہر کو اٹھاتی اور نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی ہیں یہ تو تھے فضائل ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ تحجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے نمبر ایک اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر میں کون کون سے ذکر پہلا ذکر اللہ اکبر دس بار دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ دس بار اللہم اعوذ بکا من دیق الدنیا و دیق یوم القیامہ یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے بزو سے پہلے آل عمران کی آخری گیارہ آیات اور اس کے بعد چوتھا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہ و مغفر لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کو بخش دیا جاتا ہے اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تحجد کی تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے تحجد کی دعائے استفتاح کیا ہے تحجد کی دعائے استفتاح ایک تو ہر نماز کی دعائے استفتاح ہے سبحانک اللہم و بحمد کا تبارک اسمو کا تو تحجد کی اللہم لَكَ الْحَمْدُ أَن تَقَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن فِيهِنْ آخر تک اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ استراحہ دو سجدوں کے بیچ میں جلسہ یہ کیسے ہوتے تھے آپ کی قرار تحجد میں کیسی تھی ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے دوسری روایت میں یہ بات پتا چلتی ہے اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو دو سو آیات پڑھ لے اطاعت گزار مخلص لوگوں میں اس سے ایک نئی بات یہ پتا چلتی ہے کہ آپ نے صورت بقرہ کے بعد انلساء شروع کر دی اور آل امران بعد میں پڑھی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں قیام اللہ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وطر وطر ہے نفل نفل ہے یعنی وطر ایک separate نماز ہے الگ نماز ہے جو چاہے پانچ پڑھ لیں جو تین پڑھنا چاہے تین پڑھ لیں جو ایک پڑھنا چاہے ایک پڑھ لیں اچھا اس سے پہلے نوافل آپ دو پڑھنا چاہے دو پڑھ لیں چار پڑھنا چاہے چار پڑھ لیں ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانچ وطر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل چار پڑھتے تھے یہ نہیں کہ آپ پہلے دس بیس نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد بہتر جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے طریقے پر لمبی نماز پڑھیں لیکن اس کو سنت کے اندر ہی رہنے دے قیام اللہ کیا ہے رات کے شروع میں گھو تو ترابی کہلاتا ہے بعد میں ہو تو تحجد اگر پہلے پڑھ لیا ہے تو بعد میں تکلق نہ کریں لیکن اگر آپ دو وقت میں یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری آنکھ نہیں کھلتی چلو میری نمازیں پتہ نہیں کتنی زندگی میں ضائع ہوئیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث میں بہت دراتی ہے کہ ایون جو لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کی نماز میں سے دسویں حصہ ملتا ہے کسی کو اس کی نماز میں سے پانچویں حصہ ملتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے تمہارا اپنی نماز میں اتنا حصہ ہے جس کو تم نے سمجھ کے پڑھا عقل تھا یعنی جو تمہاری شعوری نماز تھی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے نصیب ہوتا ہے تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں اٹھی گیا ہے رات کو تو آپ اسے کے نہیں پابندی لگی تمہاری بس ٹاپ یہی ختم کرو رات کو ترابی پڑھ چکی اب نفل نہیں تحجد کے وقت پڑھو تو نہیں پڑھنے دیں اس کو نفل کیونکہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے ایک ہے احسن مسنون طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کے بعد اور ایک یہ ہے ہم جیسے نکمے لوگوں کا کہ جو اتنی ذاتیاں اپنی جان پر اتنے قصور کرتے ہیں ادھر سے صحیح نہیں پڑی ادھر سے صحیح نہیں پڑی تو جب جو موقع نصیب ہو پھر اس سے فائدہ اٹھانے تو ایسے چیزوں پر لوگوں پر بہت سختی کر کے انہیں روکے نا کیسے رات کو پڑھ کے آئے تھے اب پھر تم کیوں کھڑے ہوگے روکو روکو یہاں ایسا نہیں کریں کرنے دیں نفل ہی ہے نا ٹھیک کریں لیکن سنت بتا دے کہ مسنون کیا ہے آج کی وطر کی نماز میں سے کیا بات یاد رکھنے کی ہے وطر رات کی آخری نماز ہے دوسری بات یاد رکھنے کی وطر ایک تین پانچ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نو تک بھی ہو سکتے ہیں تحجد اور وطر دو الگ الگ نماز ہیں بطر نہ اشاہ کی نماز کا حصہ نہ تحجد کی نماز کا حصہ یہ رات کی آخری نماز ہے چاہے تو اشاہ کے بعد پڑھ لیں چاہے تو تحجد کے بعد پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ